لیفٹ سائٹ سے ہم شروع کریں گے لیفٹ الائنمنٹ پہلے ہی ہوتا ہے یعنی یہ لیفٹ سائٹ کو صدہ کرے گا اور یہاں سے دیکھو یہ فکس نہیں ہے اگر سینٹر کریں گے تو اس نے دیکھو سینٹر سے صحیح کیا ادھر سے لائک میں ادھر سے نیچے لکھوں گا سائنمنٹ ٹائم لیٹ یہ دیکھو اس نے کیا کیا سینٹر کو وہ فکس کر رہے ہیں وائل دس سائٹ اور دس سائٹ کو وہ اگنور کر رہے ہیں جو بھی آپ لکھیں گے وہ سینٹر والے سائٹ سے آپ کو لے کے جائے گا اسی طرح اگر آپ اس کو جسٹیفائی سے کریں گے یہ والا یہ جسٹیفائی کا آپشن ہے کریں گے تو وہ دونوں سائٹ سے آپ کو لکھ پل کرے گا سو بلٹ سے نمبرنگ کے لیے میں نے کچھ یہاں پہ نیمز لکھے ہیں تو آپ نے سیلٹ کر لیا اچھا ایک اور آپ کو چیز بتاؤں یہاں سے آپ بنا بھی سکتے ہیں آپ کی ڈیٹا کے مطابق جو آپ کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق آپ یہاں سے سیمبل اٹھا سکتے ہیں یا یہ والا ایرو چاہیے ٹھیک ہے آپ ادھر سے اوکے کریں ادھر آ گیا اس کو بھی آپ اوکے کریں تو یہاں پہ آپ کی یہاں پہ لگ جاتا ہے اس کردو کے اندر دوسائی پلین حاجی گام شنگریلا ستپارہ لیک ان کو آپ نے ان کے اندر شو کرنے ہیں یعنی یہ ہیڈنگ جو ہے نا وہ لاہور کے سب ہیڈنگ ہیں لاہور کے اندر کے ہیڈے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنے ہیں ایک تو یہاں پہ یہ طریقہ ہیں کہ ایک بھی ٹیپ دبائیں یہ دیکھو یہاں پہ رکھے ہیںРЕ ہے ترو رکھے ٹیپ دبائیں تو ان کی یہ چینج ہو جائے گئی اس طرح گل 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 اسی طرح ہی ہیں ٹھیک ہے سکوا ور اس کا سٹی کا نام ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے چینج کرنا ہے تو ایک اس طرح چینج ہو جائے گا دیکھو اس طرح ایسcaster دوکہ بھی آپ اس طرح کریں ایک وہ ترح ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں کنٹرل زی سے واپس لاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے انڈو اور ریڈو کا شورٹ کٹ کی ہے کنٹرل زی اور کنٹرل وائی ہو گیا ٹھیک نمبری میں آپ آئیں دیکھو وان ٹو والی کرنا ہے اس کے ساتھ یہ واپشن ای بی سی سمال ٹھیک ہے رومن میں آپ نے لکھنا ہے رومن کو سمپل اس طرح لکھنا ہے یا اس طرح لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ سارے آپ کو یہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک اچھا ابھی ہم یہ جو آپ کو لگانے جا رہے ہیں نا ہیڈنگ والا ٹھیک ہے آپ کو ڈیفرنس کے پتہ چل دے گا یہ جو ہیڈنگ ہیں اس کو آپ کلک کریں گے نا تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے آئیں گے اب آپ ٹیپ دبائیں دیکھو اچھے رہے کے اوپر ٹیپ دبائیں دیکھیں یہ ایک یونیک چیزیں آہ موسٹلی میت وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ایکسرسائز ہوتے ہیں مطلب اب لاہور ہے نا لاہور کو ون جو نمبر لگا ہے نا یہ کسی پورا آپ کے بس ہاؤزنز آہ کے تعداد میں ڈیٹا ہو تو یہ ون لاہور کو ہی لگا لگیا دوبارہ یہ کہیں نمبر نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے اب یہ ون پوائن ون بھی یعنی اس میں جو ایک چیز لگا نا مثلا یہ گلورا کو لگا ہے ون پوائن ون یہ دوبارہ ون پوائن ون آپ کے پورے ڈیٹے میں کہیں پہ نہیں ہوں گے یونیک ہو کسی لگا نا یہ یونیک چیز ہوتا ہے تو ان کو ہم ہیڈنگ ون کلک کریں آپ کو بتا چلے گا یہاں پہ لکھا ہے کہ نہیں اور یہ جو پھر گراف مارکس آپ کلک کریں گا نا یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا ہوں یہ ہمیشہ یہ جو ہے مواقصہ نے یہ ہمیشہ انٹر کی بات آتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ادھر آپ انٹر کریں گے نا یہ دیکھو انٹر انٹر کی بات آ رہے یہ دیکھو اب آپ آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ لائن سپیسی نہیں ہے یہ انٹر ہیں آپ اس کو دیلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو آپ اس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ لائن سپیسی ہے تو آپ اس کو کم نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ لائن سپیسی ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنی ہے جتنا آپ نے رکھنا ہے نا اگر سپیس زیادہ ہے تو آپ نے لائن سپیسی میں جا کے ہی کم کرنا ہے اس طرح کر کے اگر دوبارہ آپ نے اس طرح کم کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ون پر کریں آپ نے ون پوائن فائف پر کریں جو بھی آپ کا نارمل ہے نا آپ اسی طرح اس کو کریں ٹھیک ہے نا تو یہ لائن سپیسی میں جا کے آپ کو آتا ہے اور دوسرا یہ جو ڈاٹڈ نظر آ رہا ہے نا یہ سپیس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال آپ نے اس کو ختم کیا آپ نے یہاں پہ اس طرح سپیس چھوڑا ہوئی ایک تو یہاں پہ ایرر شو کرتا ہے لیکن یہ دیکھو ہے نہیں شوک ہے نا اس نے ایرر آپ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ مسٹیک اس کو مسٹیک میں آئیں گے ٹھیک ہے آپ پیرگراف مارکس کو شو کریں گے یہ دی یہاں پہ آپ کو ایک ڈاٹ ہے وہ سپیس ہے وہ رائٹ والا ہے اس کے بعد زیادہ ڈاٹ ہیں آپ اس کو کلک کر کے آپ اس کو ختم کریں گے دیکھو یہ آپ نے مسٹیک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک ڈاٹ تک رکھنا ہے یہاں پہ بھی آپ کو صاف نظر آ جائے گا اس طرح آپ کو لائن سپیسی اور انٹر کا بھی یہ ہاں سے بتایا جائے لیکن یہ سارے انٹر سے ہیں لائن سپیسیت سے ہی وہ بھی آپ کو بتا چل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز ہیں اس میں انگ tenants ہے اور انکریس انٹھ اینک اس کو دیکھو یہاں پہ آپ خود کریں تو آپ کو سمجھا جائے گا اب آپ اس کو کرتے ہیں انکریس اب سمجھا رہے ہیں دیکھو انکریس انڈین اس کی انڈین کو انکریس کر لیا ٹھیک ہے تو یہ دے خوان یہاں پہ آپ ادھر لکھ نہیں سکتے آپ ڈیکریس کرنے تو ریورس آپ اسی کو ہی ڈیکریس کریں دیکھو یہاں پہ اس طرح ٹھیک ہے یہ آہ یہ سوٹی ہیں یہ ہم آہ ٹیبل میں جا کے میں آپ کو پڑاؤں گا اور یہ بارڈر انڈ شیڈنگ یہ بارڈر ہیں اور یہ شیڈنگ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ کوشش کریں گے اسی ادھر ہی کلیر کر دیں مثال کے طور پر آپ اس کو مثال یہ اس کو کوئی بھی آپ کہیں سے بھی سیلک کر لیں ٹھیک ہے آپ نے دو لائن کو سیلک کر دیا اس کو اگر آپ نے آہ شیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ اس طرح شیڈنگ ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ نے اس کو اس کو شیڈنگ کر لیا کوئی بھی آپ جو بھی کلر آپ کے سامنے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کلر سے اس کی شیڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو شیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا ایک پہ یہ ہو گیا آپ اسی شیڈ کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بارڈر بھی لگائیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پہ آپ نے بارڈر بارڈر انیشیٹی میں یہ سارے اپشن ہیں ٹھیک ہے ٹاپ بارڈر ہیں یہ دیکھو نظر آ رہے نا اس سب سے اوپر والا بارڈر لگے گا ٹاپ بارٹم ہیں ٹاپ ہیں لیفٹ ہیں یہ ساری اپشن ہیں آپ دیکھیں یہ کیونکہ ہم ٹیبل میں جا کے زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس وجہ سے یہاں پہ میں آپ کو یہ وارہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب اس کو آپ پیج کو اپن کریں گے نا اس میں ایک تو ہے پیج بارڈر ٹھیک ہے یہ تھوڑا ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آگے جا کے بھی نیکس لیکچر میں ٹچ کروں گا آج میں صرف آپ کو اس میں بارڈر کہ ہی بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا بارڈر میں آپ کو دیکھو نان ہیں اگر آپ کو لگا ہوا یا ختم کریں تو نان کریں گے بوکس کی فارم میں لگیں گے تو یہ والا لگے گا ٹھیک ہے شیڈوں کی فارم میں لگائیں گے تو یہ تھوڑا سے شیڈ بھی آ جائے گا اس میں میں ٹھری ڈی کے فارم میں لگائیں گے تو آپ کو ٹھری ڈی بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو ابنے جو بھی اب یہ ہم فی الحل بوکس میں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے مرضی کے مطابق جو بھی آپ یہاں سے چونس کر سکے اس کلر ہے بارڈر کا آپ اس کی بیٹھ ہیں مثال آپ نے یہ والے سے لکھ کر دیا اگر اس کی بیٹھ ہیں اس کی کلر ہے مثال آپ نے بارڈر کے کلر جو ہے نہ آپ نے کون سا والا رکھ لیا مثال چلو بلو والا رکھ لیا اس کے بعد خیر آپ بارڈر بارڈر آپ نے جو بھی آپ بارڈر سیلک کریں گے نا مثال آپ ڈبلہ والا کرو یہ والا سنگل والا کرو ٹھیک ہے اس کی کلر آپ بہت شک یہاں سے نومننٹ کلر رکھو آپ کو پتا چل دیا ہے یہ دیکھو یہ اس طرح آگیا ٹھیک ہے اب یہاں سے ٹیکس کو لگانا ہے یہ پرگراف کو لگانا ہے پرگراف کو لگانا اس طرح آئے گا ٹیکس کو لگانا ہے تو جو آپ نے سیلکٹ کیا اس کو آئے گا آپ اوکے کرو تو یہ دیکھو آپ کے دونوں کا بارڈر آپ کو شیڈنی بھی ہو گئی ٹھیک ہے شیڈنی بھی ہو گیا آپ نے شیڈ بھی کر لیا پہلے اور اس کو آپ نے بارڈر بھی لگا دیا